ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ذریعہ مبادلہ کی کمی ہے ذریعہ مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے ایاشوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارے ذریعہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے اگر حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی آئیت کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھئے کہ جو آئی ایم ایف سے معادہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں آئی ایم ایف یہ سرک لگاتا ہے حالانکہ اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا اس کا کیا فائدہ اس کو تو یہ چاہیے نا کہ میں جدہ قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگا ہو تاکہ تمہارے پاس ذریعہ بادلہ تمہارا باہر جائے یہ سرط ایم ایف لگا رہا ہے تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی ادارے بیچ میں آتا ہے رکابت ڈالتے ہیں اور کیونکہ ہم غلام ہیں لہذا ان کی سرط مملک لیکن یہ بتائی ہے کہ عوام کو پر کونسی پابندی ہے کہ وہ امپورٹنٹ اشیاء استعمال کریں یا تاجروں پر کونسی پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور خریدیں امپورٹنٹ اشیاء خرید کر اپنے پاس رکھیں یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے لہذا اگر یہ تحریش چلائی جائے کہ تاجر حضرات امپورٹنٹ اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے جو عیاسی کی چیزیں ہیں جو غیر ضروری اشیاء ہیں جن کے پر ہمارا ظاہر مبادلہ فضول ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور امپورٹنٹ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے اور خاص طور پر وہ امپورٹنٹ چیزیں کہ جو ایسے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں جو مسلمانوں کا گلہ کاٹ رہے ہیں ایسے امپورٹنٹ چیزوں کو اپنے اوپر ہم نہیں منگوائیں گے حکومت اگر پابندی آئیت کرے گی بلے رخوامی طاقتیں روک دے گی لیکن اگر تاجر اور عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں امپورٹنٹ چیزیں نہیں استعمال کریں تو پھر امپورٹنٹ چیزیں آنے بند ہوں گی اور تاجر حضرات کے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ملکی مسلمانات کو فروغ دینا ہے جو برینڈ باہر کے چل رہے ہیں ان برینڈ کا مقابلہ کر کے اچھی قوالیٹی کی چیز ہم اپنے برینڈ کی پاکستان کی ملکی مسلمانات کی دنیا کے سامنے لائیں گے اور اب اپنے عوام کے سامنے لائیں گے تو ہزاروں پابندیاں پابندیاں لگا دیں لیکن ہم عمل سے پابندیاں لگا سکتے ہیں ہم اپنی تاجر برادری کے باہمی استفاق سے اتحاد سے اور اس بات سے کہ ہم اچھی قوالیٹی کی چیز تیار کریں اور نئے برینڈ تیار کریں اس کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ کتنا ضرع مبادلہ مبادلہ میرے پاس آدھا سے شمار نہیں ہے لیکن امپورٹ پر کتنا ضرع مبادلہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے وہ اس کے بجائے اگر ہم اس قابل ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر گردن میں توق یہ پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین کو اگر ہم برامت کرتے ہیں تو ہمیں اصولیات ملتی ہیں اور اس کی بجائے سے یورپی یونین ہمارے اوپر گرد لگاتی ہے چھتے لگاتی ہے اس بات کی پلاننگ کی جائے میں جو کہا رہا ہوں کہ ایک ایسا ٹھنگ ٹینک آپ حضرات کا ہو جس میں اس بات کی تلاش کی جائے کہ ہم اپنے برامتات مسلمان ملکوں کی طرف اس کا روح پھیریں اور مسلمان ملکوں میں اپنے برامتات کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہم یورپی یونین کے مہتاج نہ رہیں اس کے تمام سرائط کو ہم آپ حضرات کو شاید علم ہوگا یورپی یونین کی ایک جو ہمیں کوئی تھوڑی سی مراد دے ہوئی ہیں اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے مجھے پوری تحقیق نہیں آپ حضرات کو شاید زیادہ بہتر جانتے ہوگے اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے ملک میں الگی بی ٹی کو فروغ دیں گے یہ سرائط میں شامل ہے کہ آپ الگی بی ٹی کو فروغ دیں گے تو ان قیدوں سے ہم کیسے نکلیں گے اس کیلئے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برامدات کا برامدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں وہاں کی تاجر برادی سے تعلقات قائم کریں تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر یہ ان پابندیوں کے بغیر ہم برامدات کرنے کے قابل ہو سکیں درامدات میں اپنے اوپر خود پابندی آئد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے برامدات میں ہم دوسروں کے ساتھ اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لئے مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے ان غلامی سے غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں